دوستو میں ہوں آپ کے ریڈیو سکھی ممتہ سنگھ لے کر آئی ہوں کاریکٹرم کچھ باتیں کچھ گیت تو بڑھائیے اپنے ریڈیو کے آواز لیکن رکھئے گا دھیان نہ ہو پڑوزیوں اور گھر والوں کو اعتراض اب کر رہے ہیں آج کے پروگرام کا آغاز دوستو ہم آسمان کی اور دیکھتے ہیں اور اکثر ہی کہہ اٹھتے ہیں آج تو آسمان بڑا نیلا دکھائی دے رہا ہے اوف آج تو آسمان پر بادل چھائے ہیں بن موسم بادل چھائے ہوا ہے گرمی کا موسم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آج تو ہوا ایک دم بند ہے جب بہت اوچائی والی جگہ پر ہم جاتے ہیں تو بادل ہمارے پاس اردگرد ہوتا ہے کئی پر بادل نیچے اور ہم اوچائے پر پہنچ جاتے ہیں پہاڑوں پر جاتے ہیں تو آسمان ایک دم نکھرا ہوا نیلا نظر آتا ہے تو چلی آج سجاتے ہیں کچھ باتیں کچھ گیت کاریکٹرم کو ہوا بادل اور آسمان شبد کے گانوں سے ساجہ کیجئے اپنی بات اور گیت کس جگہ آپ نے سرخ نیلا آسمان دیکھا کونسی وہ جگہ ہے کب تیز ہوا کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اور کونسی ایسی جگہ ہے جہاں پر بادل آپ کے نیچے اور آپ اوچائے پر تو یہ باتیں آپ ساجہ کر سکتے ہیں اپنے انبھو اور ساتھ میں گانے بھی ساجہ کر سکتے ہیں ویوید بھارتی کے فیس بک پیج پر www.facebook.com www.vbsmumbai تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں سلسلہ سوال جواب کا تیار ہے نا آپ بہت آسان سوال سے شروعات کر رہے ہیں آپ کو بوجھنا ہے فلم کا نام ہواوں پہ لکھ دو ہواوں کے نام ہواوں پہ لکھ دو ہواوں کے نام ہم انجان پردیشیوں کا سلام ہواوں پہ لکھ دو ہواوں کے نام یہ کس کے لیے ہے بتا کس کے نام یہ کس کے لیے ہے بتا کس کے نام وہ پنچھی تیرا یہ سریلا سلام ہواوں پہ لکھ دو ہواوں کے نام شاہ پر جب بھوپ آئی ہاتھ چھونے کے لیے شاہو چھم سے نیچے کودی ہس کے بولی آئی ہے یہاں صبح سے کھیلا کرتی ہے شام ہواوں پہ لکھ دو ہواوں کے نام چل بلائے پانی اپنی راہ بہنا بھول کر لیتے لیتے آئینا چمکا رہا ہے بھول پر یہ بھولے سے چہرے ہیں ماسوم نام ہواوں پہ لکھ دو ہواوں کے نام ہم انجان پر دیسیوں کا سلام ہواوں پہ لکھ دو ہواوں کے نام فلم تھی دو دونی چار اور یہ ہی تھا ہمارا سوال سنگیتکار کا نام بھی اگر پتا ہے آپ کو تو بتا دیجئے ہمارے کچھ شروطوں نے سنگیتکار کا نام بھی لکھ دیا ہے لیکن جنہوں نے نہیں لکھا وہ بھی بتا سکتے ہیں سنگیتکار کا نام اور اب ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ آسمان کے بات چل رہی ہے تو میرا پہلا ہوای جہاز کا سفر یاد آگیا آسمان میں تھے انوہوں نہیں کر پا رہے تھے آرمب میں کھڑکی سے سفید کالے ویرل بادلوں سے دیکھ رہے تھے کانش کے پار تیجسوی شکری بیچ بیچ میں دکھائی دے رہا تھا اور وہ پھر گھڑی یاد آگئی پر ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ آسمان گگا نمبر نب اور نجانے کیا کیا نام ہے اس آکاش کے جتنے نام اتنے ہی رنگ اپنے اپنے بات اپنے اپنے انداز نیرہ آسمان نتے نئے رنگ میں ہمارے سامنے ہوتا ہے کئی بار آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں تو یہ باتیں بھی آپ لکھتے چلئے اپنے انوہوں ساجہ کرتے رہے یہ بھی ساجہ کیجئے کہ کونسی جگہ آپ گھومنے گئے تھے یا کام کے سلسلے میں گئے تھے جہاں بادل آسمان اور ہوا نے رومانچ پیدا کیا ہو اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں فلم ہے کشمیر کی کلے کون ہیں دو کلاکار شکارے پر گا رہے ہیں گے گانا اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ کس جگہ کی ہے شوٹنگ دیوانہ ہوا بادل ساونگ گھٹا چھائی یہ دیکھ کے دل جھوما لے پیار نے انگڑھ آئے دیوانہ ہوا بادل ایسی تو میری تقدیر نہ تھی تم سا جو کوئی محبوب ملے دل آج خوشی سے پاگل ہے دل آج خوشی سے پاگل ہے اے جان وفا تم خوب ملے اے جان وفا تم خوب ملے دل کیوں نہ بنے پاگل کیا دوں نے ادا پائی یہ دیکھ کے دل جھوما لے پیار نے انگڑھ آئے دیوانہ ہوا بادل موسیقی جب تم سے نظر تک روئی تنم جد بات کا ایت سوکا نہ اٹھا سینکی کی طرح میں بہنی تری سینکی کی طرح میں بہنی تری سیلا تیری روکے نہ روکا سیلا میرے روکے نہ روکا جیوان میں مجھے ہنچا اور بجھنے لگ شہب آئی یہ دیکھ کے دل جھوما لی پیار نے انگڑھ آئی دیوانہ ہوا بادل کشمیر کی کلی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا کون ہے دو کلاکار شکارے پر گا رہے ہیں یہ گانا اور کس جگہ کی ہے شوٹیں یہ بھی پوچھا تھا سبی شروتوں نے بلکل صحیح جواب دیا شرمیلا ٹیگور اور شمی کپور ہیرو ہیروین اور شرینگر کے ڈل جھیل پر شکارے میں گا رہے ہیں یہ گانا ایک شروتہ نے لکھا ہے کہ ہم لوگ اروناچل پردیش اور میگھالے گھومنے گئے تھے اونچے پہاڑ پر چودہ ہزار فیٹ پر بوملا پاس چائنا بارڈر پر گئے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے گزر رہے ہیں بادل ہاتھ میں آ رہے ہیں پورے راستے بھر سفید برف کی چادر بچھی ہوئی لگ رہی تھی ہوا کا تو پوچھو مت جیسے اس کی پنجے میں آئے تو اڑھا کر لے جائے گے نیچے دیکھو تو گہری کھائی ایک اتی رومانچک پرواز تھا آج بھی بھول نہیں پاتا ہوں سچ مچ بہت اونچائی پر ہے اور وہاں پر تھنڈ اتنی زیادہ لگتی ہے کہ آپ تین لیئر رس پہن کے جاؤ گرم کپڑے تو بھی ہاتھ پہ تھنڈے ہی رہتے ہیں دستانے موزے سے پہنا پڑتا ہے اور ساتھ میں وہاں پر تھوڑی سی سانس لینے کی بھی سمسیہ ہوتی ہے خاص طور سے جب آپ دوڑتے ہوئے چلیں یا تیز چال سے چلتے ہیں تو اگر آپ کبھی چاہیں بملہ پاس تو ان باتوں کا خیال رکھئے گا کہ بہت دھیمی گتی سے چلیں تو یہ سانس والی آکسیجن کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے اور جو چائنہ بورڈر کا ذکری کیا ہے وہ تو سچ مچ بڑا ہی رومانچک لگتا ہے کہ ایک طرف چین کے سینک تینات ہے اور ایک طرف بھارت کا ترنگا جھنڈا لہر آ رہا ہے تو وہ بہت رومانچک پل ہوتا ہے بہرال اب آگے بڑھیں کالا بازار فلم کا گانا آپ کو سنوا رہے ہیں آسمان پر بادل کالے کالے چھائے ہوئے ہیں خوبصورت وادی میں ابینیتہ گا رہے ہیں یہ گانا کون ہے ابینیتہ ساتھ میں ابینیتری کا بھی نام بتائیے آنکھوں میں ساری رات جائے گی تُم کو بھی کیسے نیند آئے گی خویا خویا چاند کھلا آسمان آنکھوں میں ساری رات جائے گی تُم کو بھی کیسے نیند آئے گی مستی بھری ہوا جو چلی مستی بھری ہوا جو چلی کھل کھل گئی یہ دل کی کلی مان کی گلی میں ہے کھل ولی کہ ان کو تو بلاؤں خویا خویا چاند کھلا آسمان آنکھوں میں ساری رات جائے گی تم کو بھی کیسے نیند آئے گی خویا خویا چاند تارے چلے نظارے چلے سنگ سنگ میرے وہ سارے چلے چاروں طرف اشارے چلے کسی کے تو ہو جاؤ خویا خویا چاند کھلا آسمان آنکھوں میں ساری رات جائے گی تم کو بھی کیسے نیند آئے گی خویا خویا چاند ایسی ہی رات بھی کیسے رات ایسی ہی رات بھی کیسے رات ہاتھوں میں ہاتھ ہوتے وہ سات کہہ لیتے ان سے دل کی یہ بات اب تو نا ستا ہو 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 خویا خویا چاند کھویا خویا چاند کانا بازار فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کون ہے ابینیتہ جو پردے پر گا رہے ہیں اور کون ہے ابینیتری سبھی شوطاؤں نے بتایا ہے سہی سہی دیو آنند اور وحیدہ رحمان کچھ ایک شوطاؤں نے غلط جواب بھی دیا ہے کوئی بات نہیں آپ نے جواب دیا کوشش کی شکریہ آدھا کر رہے ہیں ایک شوطہ نے لکھا ہے کہ ہوا سانس جیون سے جڑی ابھینا روپ اور ادرش شکتی ہے اسی لئے ہوا دکھائی نہیں دیتی پر کوئی برکش کے پتوں سے یا آکاش میں رہے بادلوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتی دکھ رہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہوا کا ایک روپ سانسوں سے ہمارے ساتھ جڑا ہے ایک شوطہ نے لکھا ہے کہ ایک بار میں آٹو سے کہیں جا رہی تھی اسی سمیہ ہوا کچھ تیز چل رہی تھی گنتبستان آنے کے پہلے میں نے ایک پچاس روپے کا نوٹ نکالا اور پرس کے زپ بند کر ہی رہی تھی تب ہی ایک تیز ہوا کا جھوکا آیا اور وہ نوٹ میرے ہاں سے نکلتا ہوا نیچے بہرے ندی میں میرے سامنے ہی اڑتا ہوا ندی میں جا گرہ یہ تو بڑا ہی فلم درشہ ہے اور حالکہ ایسا ہوتا ہے ہوا جب تیز چلتی ہے تو ہم ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز ایسی کاغرز یا نوٹ اڑ جاتا ہے اور دپٹہ لہراتا ہوا کئی بار اڑ جاتا ہے تو یہ جو اپنے جیون کے انوو کی باتیں ہیں اس طرح کے انوو آپ ساجہ کر سکتے ہیں اور جب آپ یہ انوو ساجہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہمارے ہم سب کی دل کی باتیں آپ کر رہے ہیں لگاتار شوتاؤں کی ٹپڑیاں آ رہے ہیں ہم بیچ بیچ میں پڑھ کے سناتے رہیں گے اور ساتھ میں پہلیوں کی جواب بھی آپ کو دینے ہیں پہاڑوں کی اونچی چوٹی پر پہنچ کر آسمان کبھی دیکھا ہے تو وہ کیسا انوو تھا وہ آسمان کیسا لگتا ہے آپ کو نکھرا نکھرا نیلا یا پھر کیسا گھٹاؤں سے گھرا ہوا اب بہت آسان سوال پوچھ رہے ہیں آپ کو بتانا ہے فلم کا نام موسیقی موسیقی آج تو میں اپنی چھپی دیکھ کے شرما گئی آج تو میں اپنی چھپی دیکھ کے شرما گئی جانی کیا سوچ رہی تھی کی ہسی آگئی لوٹ گئی لوٹ گئی ذنب میری ہونک میرا چونکی پیار لیے دولے ہسے ناچ جیاں گھوم کے کھنڈی ہوا کالی گھتا پھاری نہیں جھوم کے پیار لیے دولے ہسے ناچ جیاں گھوم کے موسیقی دل کا ہرکتار ہلا چھڑنے لگی راگنی دل کا ہرکتار ہلا چھڑنے لگی راگنی کجرہ بھرے نینے لیے بن کے چلوں کامنی کہہ دو کوئی کہہ دو کوئی آج کھٹا پر سے ذرا دھوم کے کیار لیے دولے ہسے ناچ جیاں گھوم کے کھنڈی ہوا کالی گھتا پھاری نہیں جھوم کے پیار لیے دولے ہسے ناچ جیاں گھوم کے موسیقی کھنڈی ہوا کالی گھتا پھاری نہیں جھوم کے پیار لیے دولے ہسے ناچ جیاں مسٹر اینڈ میسس فیفٹی فائیو فلم کا گانا آپ سن رہے تھے کچھ ایک شروطاؤں نے غلط جواب دیا ہے اس کا لیکن زیادہ تر شروطاؤں نے بہت جلد جواب دیا اور صحیح جواب دیا شکریہ آدھا کر رہے ہیں اور ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ آسمان بادل اور ہوا کی بات کریں تو پرسوں گرووار کے دن سورت سے ایک فیری پیک سرویس میں بیٹھ کر ہم بھاو نگر گئے تھے سمندر راستے کی سفر کا یہ پہلا بڑا سخد انبھو رہا اس بوٹ کی چھت پر جا کر جو درش دیکھا وہ ایک ابود پورو نظارہ تھا حالانکہ بادل نہیں تھے ہلکی سی منبھاون دھند چھائی ہوئی تھی اور سوریست کا درش دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سونیری گولہ سمندر کے شانت لہروں پر سوار ہو کر دھیرے دھیرے پانی میں ڈوب رہا ہو مطلب سونے پہ سوہاگا اور تیز ہوا اتنی تھی کہ خود کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا بہت ہی سندر درش آپ نے کھیچا ہے سمندر پر جب سوریست ہوتا ہے اور جا رہے ہوتے ہیں فیری یا سٹیمر سے تو یہ درش ہم اکثر ہی دیکھتے ہیں اور ہوا بہت تیز ہوتی ہے سمندر کے کنارے اور سمندر پر تو بہت ہی تیز ہوا ہوتی ہے تو یہ نظارہ ہمیں بہت لبھاتا ہے کیلئے باقاعدہ لالائیت ہوتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں سنسٹ دیکھنے کے لئے کہ آج تو ہمیں سنسٹ دیکھنا ہے بہرحال آپ کو اب کیا کرنا ہے میرے سوال کا جواب دینا ہے فلم ہے گمراہ ان ہواوں میں یہ گانا ہے کس ہیرو ہیروین پر فلم آیا گیا ہے یہ گانا یہی آپ کو بتانا ہے محکم میں تجھ کو میرا پیار پکارے آجا جارے تجھ کو میرا پیار پکارے ہوں رکھنا پاؤں میں ہچتی آؤں میں رکھنا پاؤں میں ہچتی آؤں میں دل کو جب دل کو ہمارے آجا جارے تجھ کو میرا یار فکارے ہو لوٹ رہی ہیں میری صدایں دیواروں سے سر تک راکے لوٹ رہی ہیں میری صدایں دیواروں سے سر تک راکے ہاتھ پکڑ کر چلنے والے ہو گئے رخصت ہاتھ چھڑا کے ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے اب کوئی سو بار پکارے آجا جارے تجھ کو میرا پیار پکارے ہو اوہو ہاں اوہو ہاں اوہو ہاں اوہو ہاں اوہو ہاں موسیقی علم نہیں تھا اتنی جلدی ختم پسانے ہو جائیں گے تم بیگانیں بن جاؤ گے ہم دیوانیں ہو جائیں گے کلبہوں کا ہار ملا تھا کلبہوں کا ہار ملا تھا آج اشکوں کا ہار پکارے آجا جارے تجھ کو میرا گمراہ فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کس ہیرو ہیروین پر فلم آیا گیا ہے یہ گانا سریل دت اور مالا سنہ ہاں سبھی شوتوں نے اس کا بھی جواب بلکل صحیح دیا ہے اب اس کی اس فلم سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے ہمارا اس کا بھی جواب اگر آپ کو معلوم ہیں تو ضرور بتائیے کون ہے نرماتا نردیشک نرماتا نردیشک کا نام بتائیے تب تک ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے ٹپنی پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یاد دلا دیں شروعات میں جو گانا سنوائے تھا فلم دو دونی چار اس میں ہم نے سنگیتکار کا نام بھی آپ سے پوچھا تھا بہت سارے شروتوں کے جواب آگئے ہیمنت کمار ایک شروتہ کی ٹپنی ہے لکھائے کہ ہم بینگلور اور ہیماچل پردیش گئے تھے وہاں پر اونچی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر دیکھا آسمان کا رنگ بلکل سونے کی طرح بکھرا ہوا تھا اور اندر دھنوش کھلا ہوا تھا بڑا ہی خوبصورت درشت تھا ایک شروتہ نے لکھائے کہ پرکرتی شاید کچھ کہنا چاہتی ہے ہم سے یہ ہواوں کی سرسراہات یہ سمندر کی لہروں کا شور یہ پروت کی چوٹیاں یہ گھماودار گھاٹیاں یہ نیلا دوپٹہ اوڑھے ہوئے آسمان یہ اومڑ گھومڑ کر چھاتے بادل یہ سب نو اومنگ اتصاہ اور اوجہ بھرتے ہیں ایک شروتہ نے لکھائے کہ اس نے چپکے سے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا بتاؤ کون میں نے مسکرا کر دھیرے سے کہا بیوید بھارتی اس بات کے لئے بہت بہت شکریہ اب آگے بڑھیں اور آپ سے بہت آسان سوال پوچھیں فلم کا نام بوجھنا ہے آپ کو گانا سن کر یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا کہا دو دلوں میں کہ مل کر کبھی ہوں نہ ہوں گے جدا یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں کہ ہم کھا گئے پیار کی راگنی میں یہ باہوں میں باہیں یہ بہ کی نگاہیں لو آنے لگا زندگی کا مزہ یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا ستاروں کی محفل نے کر کے اشارہ ستاروں کی محفل نے کر کے اشارہ کہا اب تو سارا جہاں ہے تمہارا کہا اب تو سارا جہاں ہے تمہارا یہ جنچل ہوا قسن ہے تمہیں تم اگر مجھ سے روٹھے قسن ہے تمہیں تم اگر مجھ سے روٹھے رہے ساس جب تک یہ بندھن نہ ٹوٹے تمہیں دل دیا ہے یہ بادا کیا ہے سنم میں تمہارے رہوں گی صدا یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا کہا دو دلانے سے مل کر کبھی ہم نہ ہوں گے جدا یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارہ یہ جنچل ہوا یہ گانا بھی بہت ہی خوبصورت رشے اپستھت کرتا ہے اور ہم نے آپ سے فلم کا نام پوچھا تھا سبھی شوتوں نے صحیح بتایا ڈلی کا اٹھگ اور ایک شوتا نے اتریکت جانکاری بھی دی ہے یہ گانا ڈلی کا اٹھگ فلم کا ہے پردے پر کشور کمار اور نوتن ایک شوتا نے لکھا ہے کہ پچھلے سال نیپال کی ایک جگہ پوکھر جانے کو ملا وہاں ہمالے کی پہاڑی پر شیو جی کی ایک بہت بڑی مورتی تھی وہاں پہنچنے کے لئے جب ہم چڑھائی چڑھ رہتے تب بادل ہمارے قدموں میں تھے ایک شوتا نے لکھا ہے کہ یہ پرکرتی اپنے کئی روپ بدلتی ہے کبھی گرمی کبھی سردی برسات بسن تریتو ہلکا گلاوی موسم مانو جیون پر گہرا اثر ڈالتے ہیں بہت گرمی یا تو ہم گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں کولر ایسی میں سوہاونا موسم ہوتا ہے تو تھوڑی ہوا بھی چل رہی تو اچھا لگتا ہے ایک شوتا نے لکھا ہے کہ پرکرتک سوندر ہے ہمیں ہر طرح سے سکون اور شانتی دیتا ہے اس کی سوندرتا کا ورنن شبدوں میں وقت نہیں کیا جا سکتا ہر موسم کا اپنا ایک الگ آنند ہے ایک شوتا نے لکھا ہے کہ آسمان اور ہوا کا بڑا گہرا رشتہ ہے ہوا انکول ہو تو ٹوٹی ناؤ بھی کنارہ پا جاتی ہے جب بہت گرمی ہوتی ہے سب ہم بادل کے لیے ترستے ہیں اور جب بہت بارش ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بادل چلے جائیں ساہتے میں کالے بادل کو خوشیوں کی پرتیق کی روپ میں درشایا گیا ہے کبھی کبھی بادل کی بوندیں اداسی کی طرح بھی ٹپکتی ہیں آسمان اور ہوا کا وستار انت ہے آسمان کی اور دیکھو تو من میں بہت ساری آشائیں جاگتی ہیں آسمان اوپر سے آشا بندھاتا ہے سنسار میں جتنی بھی آوازیں ہیں سرسراتہ پیڑ ہو یا آکاش کی گڑ گڑا ہٹ ستار پر گوشتہ سور سب کے مول میں ہوا کا ہی استطمول روپ سے ودیمان ہے اب بتائیے ہمیں کون ہے ہیرو ہیروین اور فلم کا نام ہم بتا دیتے ہیں این ایونی ان پیریس آپ کو ہیرو ہیروین کا نام بوجھنا ہے ملکہ 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 ملاکہ ملکہ م موسیقی 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 دل بر کیری خاطر میں چاند چھوڑ کر آیا ہوں دینے نظر آنا میں اپنے پیار کو لائیا ہوں موسیقی دل بر کیری خاطر میں چاند چھوڑ کر آیا ہوں دینے نظر آنا میں اپنے پیار کو لائیا ہوں آسمان سے آیا فرشتہ پیار کا سبق سکھلانے دل میں ہے تصویر یار کی لائیا ہوں وہ دکھلانے چاہو پیار ہے تم چھے تو سلے اوہ جانا چاہو پیار ہے تم چھے تم بھی سلے موسیقی موسیقی سایا ہوں میں تیرا تیرے ساتھ ساتھ ہی آؤں گا آشک ہوں میں تیرا باہوں سے باند لے جاؤں گا موسیقی سایا ہوں میں تیرا تیرے ساتھ ساتھ ہی آؤں گا آشک ہوں میں تیرا باہوں سے باند لے جاؤں گا آسمان سے آیا فرشتہ پیار کا سبق سکھلانے دل میں ہے تطویر یار کی لائیا ہوں وہ دکھلانے چاہو پیار ہے تم سے اوہ جانا چاہو پیار ہے تم سے چاہو پیار ہے تم سے اوہ جانا چاہو پیار ہے تم سے ان ایوننگ ان پیریس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے ہیرو ہیروین کا نام پوچھا تھا سبھی شروطوں نے بہت جلد بتایا شمی کپور اور شرمیلا ٹیگو اور بلکل صحیح آپ نے بتایا ہے آج آسمان ہوا اور بادل سے سجا رہے ہیں اس کاریکرم کو مطلب آسمان ہوا اور بادل شبدوں کے گانوں سے سجا رہے ہیں تو آپ اس کاریکرم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور شامل ہو جائیے ویوید بھارتی کے فیس بک پیج پر جا کر آپ اپنی ٹپنی ساجہ کر سکتے ہیں www.facebook.com slash vbsmumbai ایک شروطہ نے لکھا ہے آکاش بادل اور ہوایں پرکرتی کی یہ چھٹا اور اس کے گن ہمارے چاروں دشاؤں میں پھیلی ہوئی ہے جیسے صبح ہوتے ہی سوری کی گرنے آسمان کو چیٹتے ہوئے اس کی لالیمہ ہمارے چہرے پر پڑتی ہے تو سوچھ اور سوست ہونے کا احساس دلاتا ہے اور ہماری اوجہ میں ادیویدی شکتی کا سماویش کرتا ہے ٹھیک اسی طرح آسمان پہاڑ اور سوچھ ہوایں اپنے اپنے گنوں کے آدھار پر پنچھیوں کی چہچاہات شیطل ہواوں کا بہنا اونچے اونچے پہاڑوں سے چھنچن کر آنے والی کرنے ہمیں روز ایک نئی تازگی سے بھر دیتی ہیں بلکل صحیح فرمایا ہے آپ نے اب بتائیے ہمیں کون کہہ رہے ہیں یہ بات گانا سن کر پوچھنا ہے آپ کو فلم کا نام سیتا اور گیتا ہوا کے ساتھ ساتھ ارے رہے گھٹا کے سنگ سنگ سنبھلنا ہوا کے ساتھ ساتھ گھٹا کے سنگ سنگ وہ ساتھی چل مجھلی کے ساتھ چلتوں یوہین دین جاتے چلتوں سنبھل میرے ساتھ چلتوں لے ہاتھوں میں ہاتھ چلتوں ساتھی چل تو مجھے لے کے ساتھ چلتوں یوہین دین رات چلتوں سنبھل میرے ساتھ چلتوں لے ہاتھوں میں ہاتھ چلتوں ساتھی چل ایک تو یہ موسم ہے بڑا سہانا لے 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 لہا ایک تو یہ موسم ہے بڑا سہانا پہ اپنا دل بھی ہے دیوانا پر بچتے آکے ناٹک راجانا تو بن کے بادل اوہ ساتھی چل مجھے لے کے ساتھ چل تو یوں ہی دن راتے چل تو سمبھل میرے ساتھ چل تو میں ہاتھوں میں ہاتھ چل تو اوہ ساتھی چل موسیقی ہستی ہے یہ دنیا تو ہتنے دے لالا 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 موسیقی 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 تم چلے تو کھول جیسے ہاں چل کے رنگ سے سج گئی راہیں سج گئی راہیں پاس آؤ میں پنا دوں چاہت کا ہار یہ کھولی کھولی باہیں کھولی کھولی باہیں جس کا ہاں چل خود ہی چبن وہیے وہاں کیوں ہار کا ہوکے ڈالے ارے آسمہ کے نیچے ہم آج اپنے پیچھے پیار کا جہاں بسا کے چلے قدم کے نشاں بنا کے چلے بولتی ہے آج آنکھیں کچھ بھی نہ آج تو کہنے تو ہم کو کہنے تو ہم کو بے خود ہی پہتی چلی ہے اب تو خاموش ہی رہنے تو ہم کو رہنے تو ہم کو ایک بار ایک بار میرے لیے کہہ دو ہن کے ڈال ہوں ڈھوں کے پیالے آسمہ کے نیچے ہم آج اپنے پیچھے جار کا جہاں بسا کے چلے قدم کے نشاں بنا کے چلے ساتھ میرے چل کے دیکھو آئیں ہے دھوم سے اب کی بہاریں اب کی بہاریں ہر گلی ہر موڑ پہ وہ دونوں کے نام سے ہم کو پکاریں تم کو پکاریں کہہ دو بہاروں سے آئی دھر ان تک اٹھ کر ہم نہیں جانے والے ارے آسمہ کے نیچے ہم آج اپنے پیچھے جار کا جہاں بسا کے چلے قدم کے نشاں بنا کے چلے آسمہ کے نیچے ہم آج اپنے پیچھے جویل تھی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے ہیرو ہیروین کا نام پوچھا تھا دیو آنند اور بیجن تیمالا سبھی شروطوں نے اس کا بھی صحیح جواب دیا ہے ایک شروطہ نے لکھا کہ آسمان میں آکاش گنگا بھی پہلے دکھتی تھی اور سب تریشی منڈل بھی ساف چمکتا نظر آتا تھا لیکن ہم نے دھرتی اور آکاش کے بیچ میں اتنا پردوشن بھر دیا ہے کہ اب کچھ گاؤں میں بھی ساف نظر نہیں آتا ایک شروطہ کی ٹپنی ہے ہوای آترا کے سمیں بادلوں کو کافی قریب سے دیکھا پلین ان کے بیچ سے بھی گزر جاتا ہے اور یہ صرف کسی دھویں یا روئی کے ٹکڑوں جیسے دکھائے دیتے ہیں ایک شروطہ کی ٹپنی ہے بارش کے سمیں یا پھر جب کبھی آسمان میں سارے بادل اکٹھا ہوتے ہیں تو ان بادلوں کے بیچ ایک سے بڑھ کر ایک آکریتیاں بنی رہتی ہیں اکثر ہم ان آکریتیوں کو دیکھتے تھے اور ان بادلوں میں طرح طرح کے جیوہوں کی آکریتیوں کو دھونتے تھے کبھی ان بادلوں میں ہم نے گھوڑا بنا دکھا تو کبھی کوئی پکشی بلکل بچپن کی آدھ آپ نے دلا دی بچپن میں اس طرح ہم لوگ کھیل بھی کھلا کرتے تھے کہ بتاؤ کون کونسی آکریتی آپ نے دیکھی ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ میں دو دو بار چیرہ پونجی گئی پر کہیں نہ مجھے بادل ملے اور نہ بارش کی ایک بوند موسم بہت خوش نمہ اور ساف ستری دھرتی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ایک پیڑ پتوں اور دھرتی کو کسی نے ترنت ساف کر دیا ہو اب آپ کو گانا سن کر بتانا ہے فلم کا نام اور بوجھنا ہے سنگیتکار کا نام موسیقی بھوک میں جلتا کھیت ہمارا کر دے دو چھایا چھپے ہوئے ہو چنچل پنچے جا 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 دیکھ ابھی ہے کچھ چادا نہ پک جائے تو کھا موسیقی بہتا بہتا کھیاریوں میں کھنڈا 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 پانی جو منا لے کہیں پاو تیرے اوکھے تو کھرانی جو مکہ میں لے پاو میرے وہ بھی ہوگا میرا موسیقی نیل گگن پر اڑتے بادل آ آ آ آ آ دھوپ میں جلتا کھیت ہمارا کر دے تو چایا موسیقی 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 مہنت والوں کی سنتا ہے وہ اوپر والا کھولک رکھیوں اپنی جولی بھر دے گا جاتا چھپے ہوئے ہو چنچل پنچے جا 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 دیکھ ابھی ہے کچھا دانا پک جائے دو کا نیل دگن پر اڑ چے بازل آ آ آ آ بھوپ میں جلتا گیت ہمارا کر دے پوچھایا ہم نے آپ سے فلم کا نام پوچھا تھا اور سنگیتکار کا نام پوچھا تھا فلم تھی خاندان سنگیتکار تھے روے سبھی شوتوں نے صحیح جواب دیا ہے اور اترکت جانکارے بھی ہمارے شوتوں نے دی ہیں سنیل دت اور نوتن ہوتے ہیں فلمیں پردے پر ایک شوتا نے لکھا ہے کہ آسمان میں دیکھو تو ہمیں کئی رنگ دکھائی دیتے ہیں کبھی اجلا کبھی نیلا تو کبھی کالی گھٹا نیلا آسمان بڑا ہی سندر لگتا ہے تھنڈی ہوا باتاورن کو خوشگوار بنا دیتی ہے اور اس سمیں تو دیش کے ادھکانش بھاگوں میں تھنڈ کا موسم ہے اور یہاں دکھنی بھاگوں میں گرمی پڑ رہی ہے اب آگے بڑھیں اور آپ سے پوچھیں اگلا سوال فلم ہے بیتاب کون ہے کلاکار جن پر فلم آیا گیا ہے یہ گانا چمک چمک کے لفت کے لیے بھی جلی ہم پہ گر جائے گی بادل یوں گرجتا ہے در کچھ ایسا لگتا ہے چمک چمک کے لفت کے لیے بھی جلی ہم پہ گر جائے گی باہر بھی تو پان اندر بھی تو پان بیچ میں دو تو پانوں کے یہ شیشے کا مکان ایسے دل دھڑکتا ہے اور ایسے دل دھڑکتا ہے جر کچھ ایسا لگتا ہے چمک چمک کے لفت کے لیے بھی جلی ہم پہ گر جائے گی یہ دیوان شام یہ تو پان شام آپ پرستی ہے ساون میں پانی کا ہے نام یہ دیوانی شام یہ تو پانی شام آپ پرستی ہے ساون میں پانی کا ہے نام بس کچھ بھی ہو سکتا ہے ارے بس کچھ بھی ہو سکتا ہے در کچھ ایسا لگتا ہے چمک چمک کے لفت کے لفت کے لیے بھی جلی ہم پہ گر جائے گی توبہ حسن یار بدلے رنگ ہزار شرم کبھی آتی ہے اور کبھی آتا ہے پیار توبہ حسن یار بدلے رنگ ہزار شرم کبھی آتی ہے اور کبھی آتا ہے پیار دیکھیں کون ڈھہرتا ہے ارے دیکھیں کون ڈھہرتا ہے جر کچھ ایسا لگتا ہے چمک چمک کے لفک کے یہ بجلی ہم پہ گر جائے گی موسیقی ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ ایک بار بدریناتھ میں تھی میں صبح جب اٹھی تو اچانک کھڑکی کے باہر نظر گئی اور جو درش دکھا میں اپلک نہارتی رہ گئی ویسا آسمان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا پہاڑوں کی چوٹی پر سورج کی کرنے پڑ رہی تھی جو ہیرے سے بھی زیادہ چمک رہی تھی وہ درش آج بھی میرے من میں بسی ہے اور ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ میں اکثر ممبئی جاتا ہوں اور شام کو ہمیشہ مرین رائب پر جا کر بیٹھتا ہوں وہاں جب سورج ڈھلتا ہے جو سمدر کا پانی وہ بھی سنہرہ سونے جیسا لگتا ہے لہروں کا شور شانت ہو جاتا ہے پر پبلک کا شور بڑھتا جاتا ہے مچواروں کی ناؤں واپس آتی ہوئی دکھائے دیتی تب یہ سمجھا جاتا ہے اب رات آنے والی ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں کا ذکر کیا ہے نریمن پوائنٹ وہاں پر جب شام ڈھل رہی ہوتی ہے اور روشنیاں جگمگاہ اٹھتی ہیں تو اس کا بھی ایک الگ نظارہ ہوتا ہے بلکل ایک رانی کے نیکلس کی طرح درش بنتا ہے جسے دیکھنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں پریٹک اب چلتے ہیں آگے اور میرے خیال سے یہ ہے آخری گانا آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہے سندر پہاڑ اور پہاڑ پر کون گا رہے ہیں یہ گانا یہ آپ کو بتانا ہے اور ساتھ میں ہیروین کا نام بھی بوجھنا ہے فلم کا نام ہم بتاتے ہیں جھمرو تھنڈی ہوا یہ چادنی سوہانی ہے میرے دل سنا کوئی کہانی لمبی سی ایک ڈگر ہے زندگانی ہے میرے دل سنا کوئی کہانی سارے ہسی نظارے سپنوں میں کھو گئے سر رکھ کے آسمان پہ پروت بھی سو گئے سارے ہسی نظارے سپنوں میں کھو گئے سر رکھ کے آسمان پہ پروت بھی سو گئے میرے دل تو سنا کوئی ایسی داستہ جس کو سن کر ملے چین مجھے میری جان منزل ہے انجانی تھنڈی ہوا یہ چادنی سوہانی ہے میرے دل سنا کوئی کہانی ایسے میں چل رہا ہوں پیڑوں کی چھاؤں میں جیسے کوئی ستارہ بادل کے گاؤں میں ایسے میں چل رہا ہوں پیڑوں کی چھاؤں میں جیسے کوئی ستارہ بادل کے گاؤں میں جمرو فلم کا کانا تھا ہم نے ہیرو ہیروین کا نام پوچھا تھا کشور کمار اور مدھوالا سبھی شتاؤں نے صحیح جواب دیا ان گانوں کے بہانے ہم نے آپ نے قدرت کے خوبصورت نظاروں میں سیر کر لی آسمان ہوا اور بادل سے سجا تھا آج کا یہ کاریکرم آج کا سفر بس اتنا ہی کاریکرم کا سفر آپ نے پورا کیا اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کے ساتھ